حسین حسین اہل نجران مشرکین مکہیں تھے اہل نجران وهودیوں کی طرح فالت سے انکان نہیں تھے اہد نجان تھے کیا ان کا ایک دعویٰ تھا ان کا دعویٰ یہ تھا کہ جو ہمارا خدا سے رابطہ ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہے ان کا رابطہ تھا کہ ہمارے نبی کے موجزیں ہیں جو کسی کے پاس نہیں ہیں ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں ہمارا جو خدا سے تعلق ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہیں یہ بہت مختلف ہے ان مشرقین مکہ سے جو صرف جنگ کرنے آتے تھے یہ جنگ کرنے نہیں آئے تھے یہ کہنے آئے تھے کہ اے اللہ کے رسول آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ رسول ہیں ہمارا خدا سے ایک تعلق ہے وہ بہت گہرا تعلق ہے ہم دعائیں کرتے ہیں تو ہم مریضوں کو شفا دلوا دیتے ہیں فالد زدہ کو ہم زمین پر کھڑا کر دیتے ہیں اندھے ہماری دعویٰ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں آپ کا ہمارا مقابلہ ہو اللہ کے نبی نہیں کہاں سے ہم حق کی دعوت دے رہے ہیں تمہارے سامنے دلائل آتے ہیں انہوں نے دلائل نہ مانے اللہ کے رسول نے کہاں بگر دلائل نہیں مانتے تو تم ہم سے جنگ کرنے آتے ہیں تو ہم بھی جنگ میں آتے ہیں تم ہم سے لڑنے آتے ہیں تو ہم بھی میدان جنگ میں اترتے ہیں تم ہم سے معنویت کے لئے آئے ہوگئے ہم تمہیں معنویت کے میدان میں بلاتے ہیں آؤ جو ہم سے شمشیر لے کر آئے گا ہم اس کو جنگ خیبر میں بلائیں گے جنگِ بدر میں بلائیں گے جنگِ ہنین میں بلائیں گے تم شمشیر لے کے نہیں آئے تم معنویت کا دعویٰ لے کر آئے ہو نا ہم تمہیں مباحلہ میں بلائیں گے آب آو اب مباحلہ میں آو اچھا مباحلہ کی جنگ میں ثابت کیا کرتا ہے یہ ثابت نہیں کرنا ہے کس کی فوج بڑی ہے کس کی فوج طاقت بار ہے مباحلہ میں سے یہ ثابت کرنا ہے قوم خدا سے نزدیک ہے مباحلہ کا میدان سج گیا اب یہ اہلِ بیت کی عظمت ہے کہ جب شمشیر کا مقابلہ ہو تب بھی علی اور معنویت کا مقابلہ ہو تب بھی علی لے پکارنا ہوتا تھا میدان جنگ میں تب بھی حضرت اگلہ السلام اور جب مباحلہ کا میدان لگا اب صرف علی نہیں ہے خاندانِ علی ہے کیوں ان کی خواتین اور ان کے بچے یہ بھی میدان معنویت میں شہنشاہ ہیں جنگ کے میدان میں تو ان محترمہ و مخدسہ کا آنا صحیح نہیں تھا بچوں کا جانا صحیح نہیں تھا اب چونکہ معنویت کا میدان تھا تو اللہ کے حسول نے کہا کہ اب وہ آئیں گے جو میدانِ معنویت کے شہنشاہ ہو رہا ہے پاکیزہ ترین ہستیوں کو لے کر اللہ کے حسول تشیح ہو رہا ہے مشرقینِ مکہ جو شمشیر لاتے تھے تو یہ ہماقت کر گزرتے تھے کہ ان کی شمشیر سے شمشیریں لڑا دیتے تھے اور ہار جاتے تھے کوئی پہلوان لے کر آتا تھا اللہ کے حسول پہلوان کو بھیجتے تھے پہلوان سے پہلوان ٹکراتے تھے اور وہ ہار گئے کفار نظران اتنے بے وقوف نہیں تھے یہ اتنے بے وقوف نہیں تھے یہ دعویٰ لے کر آئے کہ ہم معنویت میں افضلیں جیسے ہی میدان میں آئے انہوں نے بہار ہاتھ حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم کی معنویت سے کچھ نہ کچھ ٹکڑے اٹھائی ہوئے تھے اتنی معنویت کم سے کم اس کے اندر تھی کہ جب ان کے سامنے اہلِ بیت کی عظمت کا ایک پہلو ظاہر ہوا تو انہوں نے فوراں اعتراف کر لیا کہ میدان معنویت میں ان سے مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہے بہت اقل مند تھے اس کا منطبہ یہ مشرقین مکہ کی طرح بے وقوف نہیں تھے یہ دین اسلام کے خلاف سادشیں کرنے والوں کی طرح بے وقوف نہیں تھے یہ قدرِ اقل مند تھے اگر بہت اقل مند ہوتے تو وہیں ایمان لے آتے ہیں اب اتنے اقل مند بھی نہیں تھے کہ ایمان نہیں لے آتے ہیں اتنے اقل مند ضرور تھے کہ اپنی جان بچانے کیلئے یہ سمجھ لیا کہ اگر یہاں پر اشارہ بھی انہوں نے کر دیا تو پہاڑ بھی ہلے گا پہاڑ بھی ہلے گا اب میں آپ سے ایک رابطہ پوچھوں گا وہ رابطہ یہ ہے کہ میدانِ مباہلہ ہے میدانِ معنویت اور ہم ہیں ان کے چاہنے والے تو جس طرح اگر آپ خیبر کے چاہنے والے ہوں تو آپ کے بچے کو شجاہ ہونا چاہیے آپ کربلا کے ماننے والے ہوں آپ کے بچے کو قربانی دینے والا ہونا چاہیے اور اگر آپ میدانِ مباہلہ کے ماننے والے ہوں تو آپ کو اور آپ کے بچوں کو مانویت میں کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے ورنہ مباہلے سے رابطہ کیا ہے اب آپ تصور کرمائیے اگر کوئی میدانِ خیبر کا تذکرہ دو دو گھنٹے کرے اور کوئی چیلنج قبول نہ کرے تو کہاں کی اس کی خیبر ہے اگر کوئی کربلا کا واقعہ چار چار گھنٹے کرے اور قربانی کی بات آئے تو پیچھے چلا جائے تو کہاں کی کربلا ہو اگر مباہلہ کا تذکرہ دو دو گھنٹے ہو اور معانویت کی خبر ہی نہ ہو تو بھئی کونسی مباہلہ ہوئی یہ کس مباہلہ کا تذکرہ کرنا ہے اچھا اب یہاں پر یہ بہت بڑا چپٹر پھل جاتا ہے اگر کوئی خیبر کا تذکرہ کر رہا ہے تو اس کے پاس شجاعت ہونی چاہیے تو بچے کے اندر شجاعت کیسے ہونی چاہیے کبھی مخابلے کی بات تو ذرا بھیج دو اسے اور اگر خدا نہ کرنا عوض باللہ کبھی بہادری اس نے نائی بھی دکھائی تو اس سے کہیں گے کہ بیٹا تم علی کے ماننے والے ہو ذرا بہادری دکھاؤ نعرہ ہندری لگاؤ اور جا کے کودو لڑو تو صحیح کسی طریقہ سے اگر کبھی مثال کی طور پر قربانی اور عصار کا تذکرہ ہو اور وہ کہے کہ میں حسینی ہوں تو اس سے کہیں گے بیٹا کچھ تو قربانی دینا سیدھا اتنی سی بھی قربانی نہ دے سکتے ہیں یہ کیا بات ہے چاکہ تھوڑی سی پریشانی تو بھی اٹھا گیا اب میدان مباہلہ ہے اور مباہلہ کا تذکرہ ہے تو بالکل ایسے ہی ہو کہ باب العلم کا ماننے والا علم کا کٹورہ لیے دوسروں کے پاس جائے جائے اور مباہلہ کا ماننے والا معنویت کے لیے کسی اور کے دروازے پر جائے کیسا لگی تو ایسا انہوں نے میں نے آپ کا بڑا وقت لیا مباہلہ کے رابطے کے لیے آپ کے شدمت پر تفصیل سے عرض کیا کہ اہل بیت سے ہمارا رابطہ کیسا ہونا چاہیے خیبر سے شجاعت سیکھو کربلا سے قربانی سیکھو مباہلے سے معنویت سیکھو معنویت کا سٹارٹ کنٹرول سے ہوتا ہے آہستہ آہستہ جسم پر کنٹرول اس کے بعد عبادتوں میں مزا اور اس کے بعد نیت کے اوپر کنٹرول اور اس کنٹرول کے ساتھ میں نے آپ کی خبرت میں ارز گیا کہ استقبال مددی 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 مددد موسیقی